بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعالی محمد الحمدللہ اب تک ہمارے عقائدی سلسلہ کے چوبیس درس مکمل ہوئے اور بات ہو رہی تھی عیم اہل بیت علیہ السلام پر سچا اور صحیح مومن ہونے کے لیے کتنی بنیادی چیزیں ہیں کیا کیا چیز بنیاد رکھتی ہیں چار چیزیں اب تک بیان ہوئی ہیں جو بنیاد رکھتی ہیں آج جو پانچویں چیز ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں عیم اہل بیت علیہ السلام کا مومن بننے کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے وہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اللہ سے ڈرو اور جانو کہ اللہ تعالی متقین کے ساتھ ہے یہ سورہ بکرہ کی آیت نمبر ایک سو چورانوے ہے یعنی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پانچویں جو بنیاد ہے عیم اہل بیت کا سچا مومن بننے کے لیے وہ اشتہاد اور ورع ہے قصی روایت میں وارد ہوا ہے کہ اہم ترین چیز جس پر لازمی ہے شیعہ کو عمل کرنا پربندی کرنا وہ ورع کی صفت اور اشتہاد کی صفت ہے مثلا ہم پہلے روایت ذکر کرتے ہیں پھر بیان کرتے ہیں کہ اشتہاد اور ورع کیا ہے جابر نے روایت نکل کی امام باکر علیہ السلام سے کہ میں نے کہا کہ مجھ سے امام باکر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جابر کیا یہ کافی ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو شیعہ کہے نسبت تشیعہ کی طرف اور کہے کہ میں اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوں واللہ ما شیعتنا ہمارے شیعہ صرف وہ ہیں جو اللہ سے تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ کا اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اے جابر ان کی معرفت توازوں سے ہوتی ہے خوشو سے ہوتی ہے امانت سے ہوتی ہے کسرتِ ذکر اللہ سے ان کی پہچان ہوتی ہے ان کی پہچان توازوں سے خوشو سے امانت ادا کرنے سے اللہ کا کسرت سے ذکر کرنے سے نماز روزے سے مالدین کے ساتھ نیکی اور احسان کرنے سے ان کی پہچان ہوتی ہے غریب پڑوسی اصحابِ حاجت یعنی صاحبانِ حاجت کی حاجت روائی سے ان کی پہچان ہوتی ہے مکروز اور یتیموں کی مدد سے ہوتی ہے بات میں سچ بولنے سے ان کی پہچان ہوتی ہے تلافتِ قرآن سے ہوتی ہے اور لوگوں سے زبان بند کرنے سے ہوتی ہے سوائے ان کی اچھائی بیان کرنے کے صرف اچھائی بیان کرتے ہیں اور تمام اشیاء میں وہ اپنے قبیلے کے جو ہے وہ امین لوگ ہوتے ہیں جابر نے کہا کہ میں نے کہا اے فرزان دے رسول اس طرح کی صفات رکھنے والا تو ہم کوئی بندہ نہیں جانتے تو امام علیہ السلام نے فرمایا اے جابر ادھر ادھر نہ جاؤ ادھر ادھر کی سوچ مت کرو آدمی کے لیے یہ کافی ہے کیا کہ وہ کہے میں علی سے محبت کرتا ہوں میں ان سے دوستی رکھتا ہوں اور پھر ان کے طریقے پر عمل کرنے والا نہ ہو اگر وہ کہے انی احبو رسول اللہ کہ مجھے رسول اللہ سے محبت ہے فَا رسول اللہ خیرون من علی تو رسول اللہ علی سے بہتر ہے اور پھر وہ رسول کی اتباع نہ کرے اب ایک بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں رسول سے محبت کرتا ہوں جبکہ رسول اللہ مولا علی سے افضل ہیں اور پھر وہ رسول کی اتباع نہ کرے ان کی سنت پر عمل نہ کرے تو رسول اللہ کی محبت ذرہ بھر اس کو فیدہ نہیں دے گی تو پھر مولا علی کی محبت بھی تو اسی طرح ہے پس اللہ سے ڈرو اور اس پر عمل کرو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے لیسا بین اللہ و بین آہدن قرابہ اللہ اور اس کے درمیان اللہ اور کسی کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں ہے احب العبادِ علی اللہ اتقاہم اللہ کو سب سے وہ زیادہ عزیز اور پسند ہے جو تقوی میں زیادہ ہے جو اللہ کی اطاعت کرنے میں سب سے آگے ہیں اے جابر فَوَاللَّهِ مَا يُتَقَرَبُواْ اللہ کی قربت حاصل کرنی ہے تو صرف اطاعت سے کی جاتی ہے ہمارے پاس جہنم سے ازادی کے کوئی ٹکٹ نہیں ہے کہ تم جو کچھ کرتے رہو ہم آپ کو جہنم سے ازادی کی ٹکٹ دے دیں گے اللہ تعالیٰ کے اوپر کسی کو کوئی حجت نہیں ہے جو بھی اللہ کا مطیع اور فرمبردار ہے وہ ہمارا دوست ہے اور جو اللہ کا نافرمان ہے وہ ہمارا دشمن ہے وَلَا تُنَعَلُواْ وِلَایَتُنَا ہماری ولایت کو نئی پہ پایا جا سکتا اِلَّا بِالْعَمَلِ وَالْوَرَعَ عمل کرنے سے اور ورع سے تو لہٰذا روایات میں کسر سے یہ آیا ہے ورع اسی طرح اجتہاد آیا ہے کیا مراد ہے اس سے مختصر کہا جائے تو یہ ہے کہ تقوی جو ہے تقوی اس کی اگر تفصیل کی جائے تو یہی ورع اور اجتہاد بنتا ہے یعنی اجتہاد کا مطلب کہ انسان پوری کوشش کرے کہ دین کے احکام کی پابندی کرے یہ معنی ہے اجتہاد کا لغوی معنی اجتہاد کا جو ہے یعنی واجبات شریعہ کی پابندی کرے محرمات سے اجتناب کرے اور ورع کیا ہے یعنی اجتہاد ہو گیا واجبات کی پابندی کرنا ورع یہ ہے کہ انسان پوری کوشش کرے کہ جس دین نے منح کیا ہے اس سے رک جائے یعنی محرمات سے بچے تو اجتہاد واجبات کی کوشش کرنا اور ورع محرامات سے بچنے کی کوشش کرنا امیر الممنی نے فرمایا تھا کہ اعینونی بوارعن و اجتہادن و افتن و صداد میری مدد کرو مدد کرو یعنی میں تو تاکہ تمہاری شفاعت کر سموں میری مدد کرو کس سے ورع کے ذریعے اجتہاد کے ذریعے پاک دامنی کے ذریعے اور سیدھے رستے پر ثابت کرنی کے ذریعے یہاں چند ایک ضروری تنبیحات ہیں ضروری تنبیح کرنے والی چیز ہیں پہلی چیز جس پر تنبیح ضروری ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ اتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ڈیوٹیاں اور ذمہ داری دیا ہیں کہ جتنی ہماری طاقت تھی جتنی طاقت تھی سب طاقت کے مطابق اللہ نے ہمیں مقلف کیا ہے اور ذمہ داری دیا ہے اس سے اوپر ہماری طاقت ہی نہیں تھی اس سے اوپر انسان برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ بھائی آیات مجیدہ میں اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے انسان کے پاس طاقت اس سے کہیں قدرت اس سے کہیں زیادہ تھی جتنا ایک اللہ نے اس کی ذمہ داری لگائی ہے اور اس پر جو چیز واضح طور پر گواہ اور شاہد ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو مستحبات کی پابندی کرتے ہیں اور کبھی ان کو نہیں چھوڑتے واجبات کی طرح انجام دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کی طاقت میں تھا کہ ان مستحبات کی پابندی کر سکے جبکہ اللہ نے ان کو واجب نہیں کیا ہے تو یہ اس پر شاہد اور گواہ ہے کہ اللہ نے ہماری طاقت سے زیادہ ہماری طاقت سے کہیں کم ہمیں فرائض اور ہماری ڈیوٹیاں لگائی ہیں دوسری بات جس پر تنبی ضروری تھی وہ یہ ہے کہ یہ صحیح ہے کہ اللہ تعالی نے اطاعت گزار کو جو ہے وعدہ دیا ہے جنت کا لیکن اس بات کی طرف توجہ کی ضرورت ہے کہ یہ عمال سالحہ خطرہ ہوتا ہے کہ یہ زائے نہ ہو جائیں کہ کوئی چیز کوئی عمل ان کو تباہ نہ کر دے اگر ایسا ہوا تو پھر یہ ہمیں ذرہ بھر فیدہ نہیں دیں گے ان چیزوں کو جو عمال سالحہ کو زائے کرتے ہیں ان کو محبتات عمل کہا جاتا ہے یعنی عمل کو زائے کرنے والی چیزیں احبات کا مانا ایسے گناہ اور ایسے کام کرنا کہ جو انسان کے اچھے اچھے عمل اور اس کی عبادات کو زائے کر دے مثال کے طور پر شیطان نے کتنی عبادت کی تھی چھ ہزار سال عبادت لیکن تقبر اور حسد نے سب کو زائے کر دیا امیر الممنی علیہ السلام نے فرمایا اس سے عبرت سیکھو جو اللہ نے ابلیس کے ساتھ کیا ہے کہ جب اس کے بڑے لمبے عرصے کے عمل اور انتھک کوشش اور محنت جو ہے اس کو زائے کر دیا چھ ہزار سال اس نے عمل کیا اور معلوم نہیں ہے کہ دنیا کے سال تھے یا وہ آخرت کے سال تھے ایک لحظے کے تقبر کی وجہ سے تو کون ہے جو ابلیس کے بعد جو ہے وہ اسی طرح کی معصیت بھی کرے لیکن وہ محفوظ رہے اس کے عمل زائے نہ ہو ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ایسے آدمی کو داخل نہیں کر سکتا ایسے کام کی وجہ سے جس کام کی وجہ سے اللہ نے کسی کو جنت سے نکالا ہو یعنی جس گناہ اور کام کی وجہ سے اللہ نے شیطان کو جنت سے نکالا تھا اسی کام کا ارتکاب کرنے والے کو جنت میں داخل کرے ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ کا حکم جو ہے زمین و آسمان والوں کے لئے سب کے لئے ایک حکم ہے برابر ہے اسی طرح روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے کہا سبحان اللہ اللہ اس کے لئے جنت میں ایک درخت لگائے گا جس نے کہا الحمدللہ تو اس نے جنت میں اللہ تعالیٰ اس کے لئے ایک درخت لگائے گا جس نے کہا لا الہ الا اللہ تو اللہ جنت میں اس کے لئے ایک درخت لگائے گا جس نے کہا تو قریش میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہا کہ ہمارے تو جنت میں بہت سارے درخت لگ چکے ہیں یا رسول اللہ تو رسول اللہ نے فرمایا ہاں اسی طرح ہے لیکن اس سے بچنا کہ تم آگ کو بھیجو جو آگ جا کر ان درختوں کو جلا دے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایہو اللہ دین آمنو اے اہل ایمان اتی اللہ و اتی الرسول اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عمال کو باطل نہ کرو تیسری تنبیہ جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ گناہ جو ہے وہ ایک مرض اور نقص ہے یعنی حقیقتاً یہ کشف کرتا ہے گناہ کہ بندے کے اندر کوئی نفسی کمی ہے کوئی نفسی مرض ہے مرنہ آکے الادمی جو ہے وہ تو قمال کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے تو معلوم ہوا کہ گناہ کا ارتکاب کرنا انسان کی عقل مند انسان کی طبیعت کے خلاف ہے چونکہ عقل مند انسان طبیعت میں چاہتا ہے کہ وہ کمال کی طرف جائے اور گناہ اس کو پیچھے لاتا ہے یا اس وجہ سے کہ اس کے پاس کوئی غلط تصور ہے یعنی کنسپٹ اس کے کلیئر نہیں ہے وہ سمجھتا ہے کہ گناہ اس کو کمال کی طرف لے جاتا ہے جیسے کہ سود کھانے والا یا چوری کرنے والا سمجھتا ہے کہ وہ مال اقتصادی طور پر مضبوط ہو جائے گا مال بڑھ جائے گا یا کسی بے گناہ آدمی کو قتل کرتا ہے اس لیے کہ سمجھتا ہے کہ وہ کرسی اس کی مل جائے گی کرسی اور اس میں کمال پیائے جاتا ہے لہذا اگر عقل مند آدمی صحیح مانے بیٹھ کر سوچے تو اس کو پتہ چلے معلوم ہوگا کہ گناہ تو ایک مردار ہے اور کوئی عقل مند مردار میں ہاتھ نہیں ڈالتا ہے امیر الممنین نے فرمایا تھا کہ اگر ہمیں جنت کی امید نہ بھی ہوتی اگر ہم جہنم کی آگ سے نہ بھی ڈرتے اگر ہمیں ثواب اور عقاب کی نہ ثواب کا لالچ ہوتا اور نہ عقاب کا خوف ہوتا تو پھر بھی ہم مقارے میں اخلاق کو طلب کرتے برے اخلاق انجام نہ دیتے اچھے اخلاق کو انجام دیتے اس لیے کہ یہ کامیاب رستے کی طرف رہنمائی دیتے ہیں یعنی فطرت انسان اس طرف انسان کو لاتی ہے انسان کی ضمیر اس طرف انسان کو بلاتی ہے اس لیے فرمایا دوسرے قول میں کہ اگر اللہ تعالی حرام کاموں سے نہ بھی روکتا تو تب بھی اکلماند آدمی ان سے اجتناب کرتا لیکن اب اگر ایک گناہگار آدمی سے گناہ ہو گیا ہے تو اس سے کیسے چھٹکار آپ حاصل کریں کوئی راستہ ہے یا نہیں اللہ تعالی نے گناہگار آدمی کو گناہ سے چھٹکارے کے طریقے بتائیں ہیں راستہ دکھایا ہے دو راستے ہیں ایک راستہ جو دنیا میں ہے اور وہ توبہ کا راستہ ہے ایک راستہ جو آخرت میں ہے جو شفاعت کا راستہ ہے جو دنیا کا راستہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان خالص توبہ کرے اور اس میں چند ایک چیز ہے اس توبہ میں یعنی انہوں نے پانچ نقاط گویا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس توبہ کا مہم حصہ ہے پانچ ایٹا میں پہلا چیز کہ گناہ کو چھوڑ دیں گناہ کر رہا ہے تو یہ توبہ نہیں ہے دوسری چیز کہ اس گناہ پر ندامت ہو پشمان ہو اگر پشمانی نہیں ہے تو توبہ نہیں ہے تیسری چیز کہ اپنی غلطی کی اصلاح کریں مثلا نماز روزہ اگر چھوٹا ہے حد چھوٹی ہے تو اس کی قضاء کریں لوگوں کے حقوق اگر پامال کی ہیں ڈاکہ ڈالا ہے تو ان کو واپس کریں حق چھینہ ہے تو واپس کریں جن پر ظلم اور زیادتی کی ہے ان سے مسالحت کریں مثلا گالی دی ہے یا غیبت کی ہے تو ان سے معافی مانگیں اپنا ذمہ بری کروائیں چوتھی چیز یہ ہے کہ توبہ میں کہ اب صدح رستے پر ثابت قدم ہو جائے یعنی دوبارہ گناہ کی طرف نہ پلٹیں جس گناہ سے توبہ کی ہے ورنہ وہ توبہ نہیں کر رہا اگر توبہ کر کے پھر کر رہا ہے پھر کر رہا ہے تو مزاک اڑا رہا ہے اپنی تو لہٰذا توبہ یہ ہے کہ اب شیطان کو نا امید کر دے اپنے آپ سے اس گناہ کی طرف پلٹنے سے پانچویں چیز یہ ہے کہ ہمیشہ توفیق مانگے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ اس توبہ پر باقی رہے چونکہ فسلنے کے بہت زیادہ امکان ہوتے ہیں اور امیر الممنین سے اسی طرح کا معنی توبہ کے بارے میں روایت ہے کہ کسی نے امام علیہ السلام کی موجودگی میں کہا استغفر اللہ تو امام نے کہا کہ تیرے ماں تیرے ماں تم میں روئے یہ بعض افعات تنبیہ کرنے کے لئے امام اس طرح بات کرتے تھے کہ تاکہ اس بات کو اہمیت دے کہ توبہ صرف استغفر اللہ کہنا نہیں ہے اگر اسی کو سمجھے رہے کہ زبان سے استغفر اللہ کہو اور عمل میں جو کچھ کرتے رہو تو ہلاکت ہو جائے گی تو امام نے فرمایا اتدری مل استغفار تجھے پتا ہے کہ استغفار ہے کیا استغفار ان لوگوں کا درجہ ہے جن کو اللہ نے مقام اللہین میں رکھا ہے یہ چھے معانی پر صادق آتا ہے استغفار جو ہے تب صادق آتا ہے جب چھے چیزیں اس کے اندر پائی جائیں پہلا ہے کہ جو کچھ کیا ہے اس پہ ندامت دوسرا ہے کہ پھر نہ کرنے کا عظم اور ارادہ مضبوط ارادہ کرنا کہ پھر نہیں کرے گا تیسری اس میں یہ چیز ہے کہ لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کو کی طرف پلٹا دیں تاکہ جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو تو صاف سترا ہو اس پر کوئی کسی کا حق نہ ہو اس میں چوتھا معنی یہ ہے کہ جو فریضہ چھوڑا تھا اس کا قصد کرے یعنی جس کو ضائع کیا ہے اس کو ادا کرے اور جس کا ٹائم ہے اس کو انجام دے پانچمہ یہ ہے کہ وہ گوشت کہ جو معصیت کی حالت میں اگا تھا حرام مال پہ پلا تھا اس کو دکھ اور غم جو معصیت اور گناہ کا غم اور دکھ ہے اتنا اپنے اوپر تاری کریں کہ اس گوشت کو پگھلائے یہاں تک کہ اس کی جلد اس کی ہڑیوں سے لگ جائے اور اس کا نیا گوشت ہڑیوں پر لگے چھٹا اور آخری چیز جو اس چھٹی چیز جو اس میں ہے توبے کے اندر وہ یہ ہے کہ اپنے جسم کو اطاعت خدا کی جو تکلیف اور زہمت ہے اس کا مزہ چکھائے جیسے اس نے معصیت کی حلاوت اور مٹھاس کا مزہ چکھایا تھا ایسا کیا ہے تو اب اس کو حق پہنچتا ہے کہ کہے استغفراللہ یہ دنیاوی رستہ ہے گناہوں سے چھٹ چھٹکارے کا اخروی رستہ کیا ہے شفاعت کا رستہ ہے ضروری ہے کہ انسان دنیا میں اس کی تمہید بانے چونکہ ہر بندے کو شفاعت نصیب نہیں ہونی یعنی دوسرے لفظوں میں کچھ شرائط ہیں جن جو ہوں گی تو شفاعت ملے گی اور گناہ سے چھٹکارہ ملے گا اگر وہ شرائط ہوئیں تو انسان اس احل ہوگا کہ وہ اس کو شفاعت پائے اگر وہ نہ ہوئے اس کے اندر وہ شرائط نہ ہوئیں تو شفاعت نصیب نہیں ہوگی اگر ان شرائط کا ہم خلاصہ کریں تو یہ چند ایک شرائط ہیں ایک یہ ہے کہ مشرق نہ ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا تھا تو شفاعت نہیں پائے گا دوسرا یہ کہ توحید میں اخلاص توحید کی گواہ ہی اخلاص سے دیتا تھا منافق نہیں تھا اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میری شفاعت اس کے لیے ہوگی جو اخلاص کے ساتھ مخلص ہو کر کہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ اور اس کا دل اس کی زبان کی تصدیق کر رہا ہو تیسری چیز یہ ہے کہ ناس بھی نہ ہو ناس بھی کو شفاعت نہیں ملے گی امام صادق نے فرمایا تھا کہ مومن اپنے گہرے دوست کے لیے شفاعت کرے گا مگر یہ ہے کہ وہ دوست اگر ناس بھی تھا کیونکہ ہمارا جو ناس بھی اور دشمن ہے اگر اس کی تمام یعنی ہر مرسل نبی اور ہر ملک مقرب مقرب رشتہ اس کی شفاعت بھی کریں تو اس شفاعت قبول نہیں ہوگی یہ تین چیزیں یہ تین شرطیں کہیں چوتھی شرط یہ ہے کہ نماز کو معمولی نہ سمجھے ابھی بصیر سے روایت ہے کہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب وہ میرے باپ کی وفات کا وقت ہوا تھا یعنی امام صادق علیہ السلام کی تو انہوں نے فرمایا تھا اے میرے بیٹے ہماری شفاعت اس کو نہیں پہنچے گی کہ جس نے نماز کو معمولی سمجھا کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی کبھی ٹائم پہ پڑھ لی کبھی گپ شپ میں مصروف ہے دیر سے پڑھی قرات درست ہے یا نہیں ہے وضو درست ہے یا نہیں ہے نماز کے واجبات کا پتہ ہے یا نہیں ہے جیسے ہے پہلی یہ استخفاف بسالات ہے نماز کو معمولی سمجھنا ہے پانچویں اشارت یہ ہے کہ شفاعت نبی کو دنیا میں جھٹھلاتا نہ ہو امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ امیر الممنین فرماتے ہیں جس نے بھی رسول اللہ کی شفاعت کو دنیا میں جھٹھلایا کہ شفاعت نہیں ہو سکتی تو اس کو شفاعت نہیں پائے گی ان شروط کی جس نے بھی پابندی کی اس کو شفاعت ملے گی اور ان شروط کی پابندی کرنے والا کبھی بھی شفاعت کی امید اس کو گناہ پہ نہیں اُبھارے گی بعض کم اکل لوگ کہتے ہیں کہ اگر شفاعت کا عقیدہ رکھا جائے تو معنی ہے کہ بندے کو گناہ پہ جرہ دینا ہے کہ گناہ کرتے رہو تمہاری شفاعت ہو جائے گی ہر کسی کی شفاعت نہیں ہونی ہے جن کے اندر یہ شرائط ہوں گی اور جن کے اندر یہ شرائط ہوں گی وہ تو الٹا ڈرتے رہیں گے کہ ہمارے اندر یہ شرائط ہیں کہ ہمیں شفاعت ہوگی نصیب ہوگی ہمارے اندر یہ شرائط نہیں ہے کبھی بھی ایسے آدمی کو جس کے اندر یہ شرائط ہوں اس کو عقید شفاعت گناہ پر نہیں اُبھارے گا ہاں اس کو مایوسی سے بچائے گا کہ اگر گناہ ہو گیا ہے تو ایسا بندہ مایوس نہیں ہوگا گناہوں کے پر جرات نہیں کرے گا بلکہ برعکس اس کو احکام شریعت کی طرف کی پابندی کی طرف دعوت دے گی شفاعت کی جو امید ہے کہ خدا کرے کہ میں شفاعت کے قابل ہو جاؤں چونکہ ان لوگوں کی شفاعت ہونی ہے جن کے اندر خاص شرائط ہوں گی ہماری بات کب تک یہ خلاصہ ہوا چاند ایک پوئنٹ میں پہلا پوئنٹ یہ ہے کہ اہلِ بیت علیہ السلام کے جو سچے شیعہ ہیں ان میں اہم ترین جو صفت ہے وہ ورع اور اجتحاد ہے اجتحاد ہے کہ باجبات اور عوامر کی پابندی کرنا اور ورع ہے کہ جن چیزوں سے روکا گیا ہے جو محرامات ہیں ان کو ترک کرنا دوسرا پوئنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو واجبات ذمہ لگائے ہیں جو تکلیف دی ہے جن چیزوں سے روکا ہے یہ انسان کی قدرت اور طاقت سے کم ہے انسان کی قدرت اور طاقت اس سے زیادہ ہے اس لیے کہ اللہ رحیم تھانی چاہتا تھا کہ زیادہ تکلیف دے تیسرا پوئنٹ یہ تھا کہ وہ مومن جو سچا مومن ہے وہ کبھی بھی اپنے عملِ صالح پر بھروسہ نہ کرے اس لیے کہ عملِ صالح کو تباہ کرنے والی بہت سے ساری چیزیں ہیں تو ڈرنا چاہیے کہ کبھی کوئی کام مجھ سے ایسا نہ ہو جائے جو میرے عملِ صالح کو تباہ کر دے چوتھا پوئنٹ یہ تھا کہ گناہ جو ہے وہ حقیقت میں ایک نقص ہے اور اکلماند آدمی سمجھتا ہے کہ اس کو نقص سے دور ہونا چاہیے گناہوں سے بچنے میں کمال ہے تو وہ کمالات کی طرف جاتا ہے پانچوں پوئنٹ یہ تھا کہ مومن پر ضروری ہے کہ وہ گناہوں کے ارتکاب سے بچے ان سے دور رہے اور اگر گناہ ہو گیا ہے تو ضروری ہے کہ دیر کیے بغیر توبہ کرے اور پھر رحمتِ خدا کی امید کرتے ہوئے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئمِ تاہرین کی شفاعت کی امید رکھے یہ اب تک تھی ساری کی ساری بحث کہ ایک سچا مومن اہلِ بیت علیہ السلام کا کیسے ہو سکتا ہے کتنی چیزیں ہیں جو اس کے لیے بنیاد بنتی ہیں دیکھیں ہمارے بزروری ضروری جو عقائد ہیں ان میں سے ایک عقیدہ جو ہے اس کا نام ہے اس پر ہمارا درس ختم ہوا والحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ وآلہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین